آپ کا سوال ہے کہ اگر ایمان رکو میں چلے جائیں اور رکو کی حالت میں ہم سب کے اندر پہنچیں تو کیا رکو پا لینے سے ہماری ارکات ہو جائے گی دونوں باتیں اہلی علم نے کہیں ہیں رکو سے رکعات پا لینے والی بھی اور نہ پا لینے والی بھی اور یہی بات زیادہ راجہ اور صحیح ہے کہ رکو پا لینے سے رکعات نہیں ہوتی بلکہ اس رکعات تو دورانہ ضروریت ہوتا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور فاتحہ پڑھے بغیر کسی بھی رکعات کو مکمل نہیں کہا ہے لا صلات الا بفاتحہ تلکتاب سور فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی یعنی نماز کی کوئی بھی رکعات سور فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی اس لیے جس رکعات کے اندر بھی ہمیں سور فاتحہ نہ ملے ہمیں وہ رکعات دہرہ لینے چاہیے اور اس تعلق سے جو بھی دلائل اہل 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 پیش کرتے ہیں وہ واضح اور صاف نہیں ہے مگر جو صاف اور واضح ہے وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ نے ایک بات کی طرف اور اشارہ دیا کہ سور فاتحہ کے علاوہ اس شخص کا قیام بھی چھوڑ جاتا ہے اور قیام پانا رکعات کے لیے فرض ہے یعنی اگر کسی شخص نے نماز قیام کے بغیر ادا کیا تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی قیام ضروری ہے کھڑا ہو سکتا ہے پھر بھی وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز فرض نماز نہیں ہوگی نوافل اور سنن تو ہو جائیں گی آدھا ثواب اس کو ملے گا لیکن فرض نماز کے لیے قیام شرط ہے جیسا کہ اللہ حب العالم نے فرمایا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور ایک ہوایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لِقَائِمَا کھڑے ہو کے نماز پڑھو وَقَاعِدًا اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو اس سے معلوم ہوا کہ قیام بھی فرض آئے اور جس شخص کا قیام چھوڑ جائے وہ رکعات اسے ضرورانی چاہیے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی شروعات نے کی اور امام رکعوں میں چھڑے گئے تو کیا کریں اگر ہم آسانی کے ساتھ سورہ فاتحہ مکمل کر لے رہے ہیں یعنی بہت کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں اور تھوڑا موڑا باقی رہ گیا ہے تو اسے مکمل کر لیں اور رکعوں میں چھڑے جائیں لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے مکمل کرنے میں ہماری رکعوں کی متاثر ہو سکتی ہے تو ہم رکعوں میں چھڑے جائیں اور اس رکعات کو دعا لیں